قوم دے ہیرے ان وہاں اپنے ایک کینٹے باس دے ایتے آس سکتے آس شہیدے شہیدی جو اپنے جو شہیدی لس مرکت ہے وہ دے انہاں اپنے سانچ پونگے آؤ بڑے پیار ساتھ اینا پاس سون ایک چار ساتھ من کریے جی اس تو پرامت ساڑ پاس بی بی سبندر کور جی ایک شب دی حاجی رون کے انت بیٹی ہے کہ اس تا انہاں تو مغروب وہ سٹیج دے پیچھے آجن تے آکے اپنی شب دی حاجی رون آؤ بڑے پیار ساتھ آبا سکتے آس شہیدے شہیدے شہیدی جو اپنے جو اپنے cu ڈنداؤت بنڈرنا انکبار سرگ پلا سمرت موسیقی 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 نا رہ جائے کہ کبھی لوگ تے عام طورتے کسے نو خوش کرن واسطے کسے دی خوشی لین واسطے کوتا دے ویگوے چاکے وہ کسے دی استد کر جاندے نے پر کبھی جدو اے استد کر رہے نے اللہ یار کھان جوگی کہندے میں گل سچی کہنا کسے نو پلکھانا رہ جائے کرتار کی سوگند ہے میں اس کرتار دی سون کھاکے اے گل کہندہ ہاں نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو تعریف گوبند کی وہ کم ہے جنے میں گروہ گوبند سنگھ صاحب مہاراجی دی تعریف کیتی جائے وہ بہت تھوڑی رہ جائے گی بہت کٹ رہ جائے گی کل کی تر پتا گروہ گوبند سنگھ صاحب مہاراجی دا اے اگمی اتحاس ہے جو بڑا روچک ہے چندے جدوں چمکار دی کچھی حویلی ویچ پہنچے گروہ گوبند سنگھ صاحب مہاراج اوہ دو دین ٹال چکا سی سورج ڈب چکا سی تے کچھی گڑی ویچ پہنچ کے گروہ گوبند سنگھ صاحب مہاراج جی نے تیر دی نوک نال تھوڑی جائے مکٹی پٹ کے اپنے ہاتھ دی تلی ہوتے رکھ کے فوق مارکے اڑا دیتی پہنچے گروہ گوبند سنگھ صاحب مہاراج جی نے پچھن لگے پاتشاہ ایک کی رمز ہے ایک کی کوتک ہے تسی تیر دی نوک دے نال تھوڑی جائے مٹی پٹ کے ہاتھ دی تلی اسے رکھ کے فوق مارکے ہوا ویچ اڑا دیتی ہے کی کارن ہے جڑے بول لکھے نے نا اللہ یار کھان جوگی نے جس کھٹے پہ کہتے تھے آنا یہ وہی ہے جس کھٹے پہ اسی کہندے ہندے سے پائی دیا سے اسی جاوہ گی یہ وہی کھٹا ہے یہ وہی اسطحان ہے جس کھٹے پہ کہتے تھے ہم جانا یہ وہی ہے کال لٹ کے جہاں سے جانا یہ وہی ہے جس جگہ پہ بچوں کو ہے کٹانا یہ وہی ہے مٹی کہہ دیتی ہے یہ ٹھکانا وہی ہے گروہ گوگن سنگھ صاحب مہارات جی نے ایک اللہ ایک دن پہلا کیتی گئے یعنی جس دن چمکار دی لڑائی ہوئی ہے دو وڑے سہب زدیاں دی شہادت ہوئی ہے او دن اٹھ کو ہے اٹھ کو دا دہارہ ہے لیکن ست گروہ جی نے ایک پوکھت بول ست کو نکہ دیتے سمجھے آگے کہندے جس اسطحان دے اسی سرکھرو ہو کے جاناں گے کوئی ہی اسطحان ہے بڑے قیمتی بول اللہ یارکھان جوگی نے لکھے نے کرتار سے کہتے تھے روبرو ہو کر کل اس جگہ سے سرکھرو ہو کے جاناں گا چمکار سے میں گروہ گومن سنگھ صاحب کہندے نے کرتار نو پرماتمہ نو کہ جے تو ہاڈی کرپا ہوئی تے ایس چمکار دی ترتی تو بے داگ سرکھرو ہو کے میں نکلاں گا سرکھرو ہو کے جاناں گا دس لکھ خوج نے شریف چمکار صاحب دی پویتر ترتی نو کیرا پایا ہویا ہے اتحاس دے پنے ذکر کردے نے جویں سمندر وچ بیڑی تیر دی ہوئی دکھائی دن دی ہے ایس طرح دا نظارہ آگر لگ رہی اسی دس لکھ خوج دا کیرا ہے تے اچھی ٹبیتے بنی ہوئی چمکار دی گڑی ایک بیڑی ورگی لگ رہی سی جو میں پانی ویچ کوئی بیڑی تیر رہی ہندی ہے جدو اناندبور شڑیا ہے خلقی تر پاتشا جی نے گنتی پانچ سو دے قریب ہے جدو چھے بودی سانجی رات نو چھے تے سات بودی سانجی رات ہے اناندبوردے کلے تو گروہ گوبین سنگھ صاحب مہاراج جی نے اناندبوردوں چالے بھائے نے گنتی لاک پاک پانچ سو دے قریب ہے پانچ سو دے جدو چمکار دی ترتی تے پانچے نے تے گنتی بیالی ترتالی رہ گئی ہے کچھ سرسا ویچ روڑ گئے تے کچھ میدانے جانگ ویچ شہید ہو گئے رستے ویچ بہت سارے او ناموار سکھ نے جیڑے اناندبوردوں چل دیاں چمکار تک پہنچ دیاں رستے ویچی پران دے گئے سانجی شہیدیاں پا گئے سانجینا ویچ پائی بچیتر سنگ دا نام آمدہ ہے او بھی شہید ہو گئے پائی او دے سنگھ ایک پروار بشوڑے آلی پاون پہاڑی اتے شہید ہو گئے بابا جیون سنگ دی بھی اتھی شہادت ہو گئی سی او بابا جیون سنگھ جیڑا گروہ تے ایک بہادر مہاراج جی دا سیس چندنی چونک تا چک کے لئے ایسی انہوں پائی جیتا بھی کہندے نے تے بابا جیون سنگھ بھی کیا گئے ہیں او بھی رستے ویچی شہید ہو گئے سانجی گروہ اتیاز اس گلدی اگوائی پردہ ہے ایک تے بائی تاردے ہندو پہاڑی راجیان دی فوج ہے بائی ریاستہ سان اینا بائی تاردے ہندو پہاڑی ریاستہ دی فوج ہے لاہور دی فوج ہے قصور دی فوج ہے جمہو دی فوج ہے ملیر پوٹلے دے نواب دی فوج ہے صوبہ سراندو جید خان دی فوج ہے مرنڈے والے جانی کھان تے مانی کھان دی فوج ہے جنہ نے گمگو دے کرو باد ویچ دو چھوٹے صحب زادے تے ماتا گوجری جی نو گرفدار کیتا ہے انہ دی فوج ہے تے بہت وڈا لاؤ لشکر دلی دی فوج اور ہم جی بادشاہ دی فوج ہے یہ کوئی تھوڑی فوج نہیں ہے لگ پاگر داس لاکھ فوج نے شریف چمکور صاحب انو چارے پاسے تو کیر لیا سی کل گی تر پتا گروہ گوگن سنگھ سای مہاراج جی نے انہ دکور انو چھڑیا سی جدو قرآن دی قسم کھا دی تے گیتا دی قسم کھا دی بھائی تا دے ہندو پہاڑی راجیہ نے کہنے لگے اسی گیتا دی قو دی قسم کھا دے ہاں تو اسی انہ دکور چھڑ کے چلے جاؤ اسی توھاڑا پچھا نہیں کرانے اسی توھاڑا پچھا نہیں کرانے صوبہ سراند وجید کھانے میں قسم کھا دی ہے پوراکتی اور انگ جیبنے میں آپ نے کچھ ایل جی پیجے ساں کہنے دا میں دکھن ہاں توسی دکھن والے پاس آ جاؤ انہ دکور چھڑ دے ہو توہاڑا والوی ویگا نہیں ہوئے گا توہاڑا والوی ویگا نہیں ہوئے گا کہنے لگے جدو پورو گوبن سنگھ سائر مہاراج جی جدو مالوے دیش ویچ ویچر رائے سان مالوے دیش ویچ ویچر رائے سان ایک سید نے گروہ گوبن سنگھ سائر مہاراج جی نو مالوے دیش ویچر رائے سید انہیں کلگی تر پتا گروہ گوبن سنگھ سائر مہاراج جی دے چرنا ویچ بندنا کیتی ڈنڈاؤت کیتی اے دے جڑے مرید سن انہوں اے گالچینگی نہیں لگی کہ لگے پیر جی اسی تے توہاں نو آپنا عشت منیاں ہے اسی تے توہاڑا لڑ پکڑیا ہے تُسی اگے گروہ گوبن سنگھ دوں ماتھا ٹکی ہے انہوں سانو دسو ریبر تُسی ہو جہاں گروہ گوبن سنگھ رہے پر ہوں اس سید دے چلیہ نے اسوال کیتا ہے ریبر تُسی ہو جہاں گروہ گوبن سنگھ ہے سانو شک پہندا ہے انہوں اسی تہاڑا پھلا شاڑ کے گروہ پھلا پکڑیا ہے اسی تے تہاڑا پھلا پھلا پکڑیا ہے سی انہیں بڑی قیمتی گلک ہی ہے کہنے لگا میں اج اوس گروہ دے اکے ماتھا ٹکیا ہے جیس گروہ نے دلوں قرآن دی عجت کیتی ہے کہنے لگا قرآن دیاں قسمہ کھا کے ایک علاقی سی تُسی آنند پر شڑھو جیس گروہ نو منن والے سانو انہوں نے قرآن دی توہین کیتی ہے قسمہ توڑیاں نے گروہ گوبن سنگھ سہی مہاراج جی نے قرآن دی عجت کیتی ہے عدر کیتا ہے قرآن دی قسم خان والے آن دی شردہ نو دیکھ کے گروہ نے آنند پر شڑھیا سی ایس کر کے میں گروہ نو سجدہ کردہ ہوں ایس کر کے میں گروہ نو سجدہ گروہ اتحاس جی رہے نا بڑا نوکھلا اتحاس ہے گروہ دی ناتے کسی ترمدے ورود لڑائی سی نا کسی مذہب دے ورود لڑائی سی نا کسی رشیش قسم دے لوگان دے نال گروہ دی لڑائی سی گروہ گوبن سنگھ سہی مہاراج جی دی لڑائی ظلم دے ورود ہے ظلم دے ورود ہے کیونکہ گروہ نانک دیو جی مہاراج جی دا جڑا پیغام ہے وہ سرب سنجھا پیغام ہے خطری برہمن شود ویش اپدیش چون ورنہ کو سنجھا گروہ کا اردہ جڑا اپدیش ہے یہ چون فرقیان واسطے سنجھا اپدیش ہے ہسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ گروہ کا اردہ جڑی ٹکر ہے وہ کیول مسلمانہ دے ورود سی اسلام دے ورود سی ایسی گل نہیں جن نے مسلمان گروہ کردے شردہ وان سکھ بنے ہن شہدیوں کسے ہور ترونوں موقع میں لیا ہوئے پیر بددو شاہ ورگے پوٹلا نیہنگ خان ورگے بہت سارے ایسے مسلمان لوگ ہوئے ہیں جنہ نے گروہ کرنوں مانوی جتا ہے اپنے آپنوں نشاور بھی کیتا ہے پیر بددو شاہ دی بڑی وڈی کروانی ہے ہے تا مسلمان شری مکسر صاحب آلی چودہ میں تے آخری لڑائی ہے گروہ گوبن سنگھ صاحب مہارات جی چودہ لڑائیاں لڑائیاں نہیں تے چودہ دیا چودہ لڑائیاں ویچھے گروہ گوبن سنگھ صاحب مہارات جی دی جت ہوئی ہے جنہوں پیر بددو شاہ دوں گروہ گوبن سنگھ صاحب مہارات جی سروپا دین لگے نا سروپا گروہ دیاز کہنے دے بڑے پرسن ہوئے سن پیر بددو شاہ دوں گروہ گوبن سنگھ صاحب مہارات جنہوں پنگانی دی لڑائی جت کی آئے تے ست گروہ کہنے لگے پیر جی اسی توانوں کچھ دینا چاہوں گے ہیں تُسی آب مگ کرو جو مگو گے اسی توانوں دیاں گے پیر بددو شاہ کہنے لگے ست گروہ جی میں تے تو اڈے پولوں بہت وڈی دات لے چکا ہاں انہی وڈی دات میں نو مل گئی ہے اور کچھ لینڈ دی ہون میرے ویچ اچھا باقی نہیں بچی یہ اونوں دی گل ہے جو دو پونٹا صاحب تی پوٹر تکتی تے دیوان سجیا سی پنگانی دی لڑائی جت کے آئے ست ست گروہ سکھ بڑے حیرانو رہے سانوں ایسی کیڑی دات پیر بددو شاہ لے چکا ہے جی دے بارے سانوں نہیں پتا پیر جی نے ایک علاقی سی نا میں تے بہت وڈی دات لے چکا ہاں جس کرکی اور کچھ لینڈ دی ہون میری اچھا باقی نہیں بچی سکھ حیران ہو رہے سانوں سانوں تے اے پتا نہیں کہ پیر بددو شاہ کیڑی دات پیلاں لے چکا ہے وہ کبھی سمتوک سینجی نے لکھے آئے پیر جی کہنے لگے جیڑی دات گروہ نے میری چوڑی میں چپائی ہے یہ شاید کسے چوڑی میں چپائے گی وہ کیڑی دات سے کہنے لگا مام پتر مرے شگ تھانا اکتورن کھیت مہانا ان کارج تمہرے آئے ایم کر کے وہ بشت سدھائے کہنے دا میرے دو پتر اوستر تیتے شہید ہوئے نے جتے گروہ گوبن سنگھ صاحب جی نے آپ چرن پائی پنگانی دی گل کیتی پنگانی دی لڑائی آپ گروہ گوبن سنگھ جی ایک پاسے ہو کے دیکھ رہے سان کہنے دا گروہ دے سامنے میرے پتر شہید ہوئے نے اس دو وڈی دات میں نے اور کے لیے چاہی دی ہے بہت سارے ایسے مسلمان پیر ہوئے نے جنا نے اپنا آکھ گروہ کارتوں سمرکت کیتا ہے سمرکن کیتا ہے جدوں سرسا ندی پروار میں شوڑا ہویا گروہ گوبن سنگھ صاحب مہاراج جتے اج کل رکڑ دے پول گردوارہ پٹھا سا ہے گردوارہ ایتھے کوٹلا نیہنگ خان رہندا ہے پیربتو شادہ بہت نزدیک کی رشتے دار ہے کوٹلا نیہنگ خان گروہ گوبن سنگھ صاحب مہاراج جی نو انہیں ہتھ بانک کے بینتی کیتی سی کوٹلا نیہنگ خان نے کہہ لگا ستگرو جی میرا کار حاضر ہے جو کچھ میرے کولے ہے میں تو ہڑے چرنا تو نشاور کر دیاں گا ستگرو جی جنا چیر چت کرے میرے کاروچ تسی رہ سکتے ہو گروہ گوبن سنگھ صاحب مہاراج کہنے لگے پوٹلا نیہنگ خان کہنے لگے تیری سیوہ تو تیرے جذبے تو اسی بہت پرسان ہاں یہ کوئی چھوٹی موٹیک سیوہ نہیں ہے کوئی اوہ سویلے گروہ نو اپنا کار دے ہوئے جدوں داسلاک فوج پچھا کر رہی ہے پتہ ہے کہ گروہ نو پناہ دینی گروہ نو اپنے کاروچ رکھنا ستہ موت نو ونگار کرنا موت نو آواز مارنی ہے پر بڑا دلیر بندہ اے نیہنگ خان کہندہ ستگرو میرا کار حاضر ہے گروہ گوبن سنگھ صاحب مہاراج کہنے لگے پوٹلا نیہنگ خان نو نہیں پائی سانو اکال دی ایجاجت نہیں ہے کہ اتھے اسی نہیں رکھ سکتے پر ایک سیوہ تینوں اسی لاکے چلے ہیں پائی بچتر سنگھ سیک رہے اسی آخری سواسو دے بچے ہوئے سانو گروہ تے اس پڑ کے پتہ لگ دے سو سکھان دا جتا جی دی اگوائی پائی بچتر سنگھ کر رہے سانو سو سکھان دی اگوائی پائی بچتر سنگھ کر رہے سانو روپڑ تے پروار وشوڑے دے وچکار ایک نگر ہے ملک پور رنگڑا ملک پور رنگڑا دے اسٹھان تے جی دی خوج دلی ونو آ رہے سی نا جنہیں اناندھ پر دا کیرہ لمبا ہون کرکی جانا سی او دے ٹکرے را بچو گئے گروہ تے اسکندہ ہے جدو آٹھ ناو مہینے دا لمبا کیرہ ہو گیا سی تے چٹھیاں لکھ کے پہاڑی راجیاں نے تے صوبہ سراندھ وجید خان نے اور انگ جی بنو آکھیا کیرہ بڑا لمبا ہو گیا ہے اور فوج پہ جو بہت ساری فوج مر گئی ہے کئی بیمار ہو گئے نے کئی پوکھ دے ہتھوں بیا کرو گئے نے ہونہ پور فوج پہ جی جائے اور انگ جی بادشاہ دے حکم دے مطابق دلی تو فوج آ رہے سی جیڑی اناندھ پر نو جانی سی سباوکی او دا ٹکرہ ملک پور رنگڑا دے اسکھام تے ہو گیا پائی بچتر سنگ دے نال اس پینڈ دی جو گچ بڑا کمساندہ ید ہوئے ہیں بہت کمساندہ ید ساو دا ساو سے کھتے شہید ہو گیا ہے ساو سے کھتے شہید ہوئے ہیں جی دی اگوائی پائی بچتر سنگ کر رہے ساں بلکل زخمی ہو رہے ہیں اوٹ کے چل نہیں سی سکتا کلگی تر پتا جدو کوٹلا نیہنگ خاندے کار پہنچے سکھانے اکیا ستگرو جی سارے سکھ شہید ہو گئے نے ایک کو ایک سکھ پائی بچتر سنگ سہ کریا ہے آخری سواس ستگرو جی نے اپنے وڈے سہیب زادے جس دی عمر انی سال ہے سہیب زادہ پجید سنگ دے نال تھوڑے جے سکھ پیجے سہیب زادہ اجید سنگ روپڑ تو پھر واپس مڑے ہوں انہاں نے جا کر کے دشمنہ دے کیرے نو توڑ کے جکھمی ہوئے سیکھ دے ہوئے پائی بچتر سنگ نو جیڑا لاش دے روپڑے چھے اوٹھو چکے ہے تے پوٹلا نیہنگ خاندے کار لے اندھا کلگی تر پتا گروہ گومن سنگ سہیب اتنو چمکورنو ترن لگے کوٹلا نیہنگ خاندے ہون اے چل نہیں سکدا تر پھر نہیں سکدا بس تیری اینی کو سیوے تم اے دی سام بسمال کر پتا نہیں انہیں دو کڑیاں ہور جیونا ہے کہ چار کڑیاں ہور بچنا ہے اے دے رب دی رضا ہے پائی بچتر سنگ نو شڑ کے گروہ گوبنسی سہید مہارات جی چمکورنو چلے گئے پچھو شاہی فوجہ نے آ کر کے کوٹلا نیہنگ خاندے کارنو کیرا پالے ہے کہ لگے تیرے کار گروہ بیٹھا ہے تیرے کار گروہ نے پناہ لئی ہوئی ہے انہیں کردے درواجے کھول دیتے سنگ شاہی فوجہ نے کونہ کونہ شان ماریا سی نا کوئی سکھ لگا تے نا ہی گروہ لگا ایک کمرے نو دیکھیا درواجہ بند ہے کہنے لگے ایک کمرہ بھی درواجہ کھولو اسی اے بھی دیکھنا چودے ہیں انہیں کیا اس کمرے وچے میری تی اور میرا جوائی ہوں کون سی پائی بچتر سنگ آخری سواس لے رہے ہا سی زخمی ہو رہا سی اے دی تی ممتاج پائی بچتر سنگ دی سیوا کر رہے سی کہنے لگے کیونکہ اسلام دے کچھ نیم بہت چنگے ہیں اسلام دیاں کچھ گلہ کچھ قائدہ قانون بڑے چنگے بھی نہیں کہنے لگے کوٹلا نہنگ خان جے اے اس کمرے وچے تیرہ تیجوائی ہے پھر رہن دے اے ناکھول کہنے لگے اے دی جڑی پتری ہے نا انہیں ساری عمر ویانی سکروایا نکاح نہیں سکڑیا کہنے لگی میرے پتا نے اے کہہ دیتا ہے کہ اے اس کمرے وچے میرے تیجوائی آرام کر رہے نے انہیں اپنا پتی پائی بچتر سنگ نو مان لیا سی ساری عمر ایک گروہ دی پتری بن کے جیوندی رہی جنامی سمج آج اوہ دے نامتے اوہ دے بہت ودیہ سندر اسطحان بنیا ہوئے ہیں اسلام دیاں کچھ گلہ چنگیاں بھی نہیں جنا دی گاتھا شریگرو گرانت سہی مہاراجی دی پویتر بانی نے بھی کیتی ہے مسلمانہ صفت شریعت پڑ پڑ کریں بجار بندے سے جے پویں وچ بندی دیکھن کو دیدار سچے مسلمان دی ایک پاونہ ہندی ہے جو شریعت وچ رہ کے اپنی زندگی نرباہ کرے گا اوہ ہی بندہ ہے اوٹ فریدہ اوہ جو ساج صبح نواز گجا رہا ہے جو دل و محبت کردہ ہے اوہ خدا دینال اوہ سچا مسلمان اکھی ہے چنگا مسلمان اکھی ہے اوہ دی بانی نے سفت بھی کیتی ہے کلگی تر پتا گروہ گوبن سنگھ سہید مہاراج چمکور دی ترتی تے دو واری آئے نے ایک واری پہلا بھی آئے سان گروہ تے اسکندہ ہے کسے نے لکھی آئے گروہ کشیتر تو اناندپورنو جا رہے سان تے کسے نے لکھی آئے ہر دوار تو اناندپورنو جا رہے سان جدوں بھی ہوگے ایک واری پہلا بھی گروہ چمکور دی ترتی تے آئے سان جیسے گودی چند نے اپنی کچھی حویلی گروہ گوبن سنگھ سہید مہاراج جی نو دینے کیتی سی ایک گروہ دا سکھ سی گروہ دا پاگت سی او دو جدوں چمکور وکھے گروہ گوبن سنگھ سہید مہاراج جی ایک دو دن ٹھہرے سان چھوٹی جی لڑائی ہوگا